بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تساناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائیڈ نیوزلر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کیلئے وقت نکالا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مہندی علی قازمی کی بیٹی زارہ قازمی کیس کے حوالے سے مرکزی ملزم جو اس تمام واقعے میں ملوث ہے زہیر اس کی زمانت کی منسوخی کے حوالے سے جو ہے وہ آج بہت ہی امپورٹن قسم کی ہیرنگ تھی اور جبران ناصر جو مہندی علی قازمی کے وقیل ہیں انہوں نے زبردست دلائل جو ہیں وہ آج عدالت میں دیے اور سمات کے دوران جو ہے وہ ملزم کے جو وقیل ہیں انہوں نے تاریخ جس طرح وہ پہلے آگے سے آگے لیتے رہتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں تھی اور پہلے کی طرح آج بھی وہ اسی طریقے سے تیاری کے بغیر آئے تھے کہ کسی طریقے سے معاملے کو لٹکایا جائے اور تاریخ آگے لی جائے تو تاریخ جناب ملی ہے سوموار والے دن کی تو سوموار کو اب دوبارہ ہیرنگ ہوگی سمات کے دوران جو ہے وہ اندر حیران کن چیزیں جو ہیں وہ عدالت کمرہ عدالت میں پیش آئی ہیں وہ آپ سے تھوڑی سوی ڈسکس کریں گے اور مہندی علی قازمی کے بارے میں عدالت کے کمرہ عدالت میں کہ کس نے کہا کہ ان کو گولی مار دی جائے اس بارے میں بھی بات کریں گے اور زہیر جو مہندی علی قازمی کی بیٹی دعا زہرہ کو جس طرح اس نے اغواہ کیا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ زمانت پہ باہر آیا تو اس نے مہندی علی قازمی کو مختلف وائس نوٹ اور کالز کے ذریعے اور لوگوں کے موبائل فون سے کالز کے ذریعے جو ہے وہ پیغامات بھیجنے شروع کیے کہ اگر وہ اپنی باقی دو بیٹگوں کو بھی دیکھیں اور ایک بیٹی ان کی جا چکی ہے اور اس قسم کے دھمکیاں میز ان کو پیغامات دی گئے ملاقات کرنے کی کوشش کی پولیس سندھ پولیس کے ذریعے تو اس بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اندر کمرہ عدالت میں جج صاحب کو موبائل فون دکھایا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ کیا کچھ موبائل میں زہیر نے جو چیزیں سینڈ کی تھی وہ ایزا پروف عدالت کو دکھائی گئی ہے زمانت کا غلط استعمال کرتے ہوئے مہندی علی کازمی کو اور ان کی بیٹیوں کو جو زہیر نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے دھمکیاں دینے کا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ موقع اختیار کیا تھا جبران ناصر نے ان کا کہنا تھا کہ ذہنی تشدد کا جو ہے وہ بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے مہندی علی کازمی اور ان کی فاملی کو اور جو ہے بار بار اس قسم کے وائس نوٹ اور اس قسم کے کالز کی جاتی ہیں ان کی باقی بیٹیوں کے بارے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو ایسا بندہ جس کو ہر وقت ذہنی ٹورچر کیا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے مہندی علی کازمی کو تو جس پہ جج صاحب بہت حیران ہوئے اور جج صاحب نے پوچھا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں دھمکیاں دینے کے وائس نوٹ کرنے کے یہ زمانت کے بعد پیش آئے ہیں دوبارہ سے انہوں نے کنفرم کیا تو جس پہ جبران ناصر نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اکیس جولائی والی چیٹ اور اس کے بعد اے وی سی سی کے دفتر میں جو بھی معاملہ اس نے کیا تھا کہ آکے مہندی علی کازمی میرے سے ملے زہیر نے جو بات کی تھی زمانت کے بعد وائس نوٹ بچیوں کے حوالے سے باتیں کرنا دھمکیاں میز پھر ڈی پی مہندی علی کازمی کی چھوٹی بیٹنوں کی لگانا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تمام ذہنی ٹورچر کے زمرے میں آتی ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں جز صاحب کو بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ چیزوں کو ایویڈنس کو کیس سے ریلیٹڈ ٹیمپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ثبوتوں کو مٹا کر غلط استعمال کر رہا ہے جبران ناصی نے بتایا کہ ملزم جو ہے وہ مبینہ شوہر تو اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن جو اس کے یوٹیوبر سے اولتکار ہیں مقصود قسم کے یوٹیوبر ہیں جو ان سے یہ بڑی گھٹیا نظیبہ تصویریں ہیں زہرہ کازمی کی جو شیئر کرواتا ہے پبلش کرواتا ہے اور اس قدر زینی ٹورچر جو ہے اس فیملی کو دیا جا رہا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ضروری ہے جس پہ جج صاحب نے پوچھا کہ مہندی علی کازمی سے کہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو مہندی علی کازمی نے اپنا موبائل جو ہے وہ جج صاحب کو دکھایا ڈی پی دیکھ کے بھی جج صاحب بہت زیادہ حران ہوئے جو ان کی چھوٹی بیٹیوں کی لگائے گئی اور انہوں نے کچھ سکرین شاٹ لیے ہوئے تھے وہ جج صاحب کو دکھائے اور اس طرح تمام جو ثبوت تھے مختلف آوی ڈنس وہ جج صاحب کے سامنے رکھے اور ٹیبلٹ جو زہرہ کازمی کا زہیر نے پچھلی دنوں موقع فیق پیار کیا تھا کہ وہ گوم ہو گیا تھا اس کے بارے میں بھی جج صاحب کو بتایا کہ وہ ٹیبلٹ کے اندر ہی یہ چیزیں تھیں کچھ پرائیویٹ جو اب زہیر اپنے موبائل پہ لگا رہا ہے اس مینٹ کے ٹیبلٹ اس کے پاس ہے یا ڈیٹا اس نے اپنے پاس پرانسفر کر لیا ہے بلیک میل کرنے کے لیے تو سوشل میڈیا پہ ہماری بہت زیادہ تزہیق کی جا رہی ہے اور سہولتکاروں سے بھی کروائی جا رہی ہے یہ کہنا تھا مہدی کازمی کا پولیس والے جو وہاں پہ سندھ پولیس جو سارے کے سارے زہیر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بھی سموکے پہ کافی حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں اور دلائل کے بعد ملزمان نے ٹائم مانگنا شروع کر دیا یعنی زہیر کے وکلا نے کہا ہمیں ٹائم دیا جائے ہمیں تریخ دی جائے ہماری تو بلکل بھی تیاری نہیں ہے تو تیاری کے بغیر ابھی ہم جواب نہیں دے سکتے سوموار کے روز جیسا وہ وہ لمبی تاریخ مانگنا چاہ رہے تھے جیسے کہ وہ پہلے بھی معاملات کو عدالت کے اندر لٹکاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لمبی لمبی تاریخیں دی جائیں تاکہ کیس کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے لیکن جج صاحب نے سوموار کے روز جو ہے وہ ڈیٹ رکھ دی جو آئندہ سوموار ہے جس پہ وکلا جو تھے زہیر کے ان کا کہنا تھا کہ ہم فلان دن تو بیزی ہیں ہمارے پاس جج صاحب نے کہا کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اس وقت عدالت کے اندر آ جائیں اور ہم تب ہی آپ کی جو ہے وہ سماعت شروع کر دیں گے آپ اپنے دلائل دیں اور پوری تیاری سے آئیں تو لہٰذا جج صاحب نے پھر تاریخ آگے نہیں کری اور پیر والے دن جو یعنی سوموار کے روز یہ دوبارہ سے سماعت ہوگی دیکھتے ہیں زہیر کی جو بیل ہے وہ کینسل ہوتی ہے نہیں ہوتی اس روز اور جو غلط استعمال زمانت کا کیا جا رہا ہے اس بارے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ جج صاحب کے سامنے جبران ناصیر اور مہندی علی کازمی نے بما پروف رکھی ہیں تو اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک تو ان کے گھر سے جیسے زہرہ کازمی کو اغوا کر کے بھگایا گیا بہلا فصلہ کر اس کے بعد مہندی علی کازمی کی بیٹنوں کو جو ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے ان کے نام لے کر ان کی ڈی پیز وغیرہ ان کی پرائیویٹ تصویر کی جا رہی ہیں اور دوسرے نمبر پہ سندھ پولیس جو ہے سندھ پولیس اتنی زیادہ کرپٹ ہو چکی ہے اتنی نگلیجنسی ہے سندھ پولیس کی کہ آئی تک زہیر کی ماں جو مفرور اس جسے لکھا ہوا ہے وہ اپنے گھر میں آئے پریس کانفرنس کرتی ہے مختلف جگہوں پہ بھی وہ ٹاک کرتی نظر آتی ہے لیکن اسے مفرور لکھا ہوا ہے اسے آج تک یہ ریسٹ نہیں کر سکے اسی طرح دیگر تین اور ملزمان ہیں ان کا بھی کوئی اتا پتا نہیں ہے تو بس سندھ پولیس بیٹھی ہوئی ہے کہ کیس کو لٹکائیں اور انجوائے کریں لیکن میندی علی کازمی اور ان کی فائملی ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں ایک تکلیف دے پریٹ سے گزر رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ زمانت کینسل ہوتی ہے نہیں ہوتی اور فردر آگے کیا معاملہ تیپ آتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں